تینشن ڈپریشن یہ بیماریوں سے مرتے ہیں تو اس میں جو بچے پریشان کرتے ہیں تو ڈپریشن ہوتا ہے نا تو ایک سائلنٹ کلر ہو گئے آپ لوگ مارنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے مارنے کے لیے گن بندوق کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی حرکتوں سے مار دے رہے ہیں اپنے والدین کو آپ اتنا ستا رہے ہیں کہ وہ بیچارے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے وہ فل فل نہیں ہو رہے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں اس سے ڈیابیٹیز آتا ہے اس سے ہائپوٹنشن آتا ہے اس سے ہارٹ اٹاک آتا ہے بچوں کی وجہ سے کئی والدین مر گئے ہیں یقین جانے موت تو آنی آنی ہے لیکن سبب آپ بن گئے ہو سب نے مرنے آنا ہے یہاں پر ہر انسان مرے گا ایک دن لیکن ان کی موت کے سبب ریزن آپ پلیز آپ نہ بنیں اللہ سے دعا مانگتے رہے ہیں آپ لوگ روزانہ کہ یا اللہ میرے سر پر میرے والدین کا سایہ ہمیشہ رکھ یا اللہ میری کامیابی ان کو دکھا یا اللہ یہ دعا کریں آپ لوگ روز دعا کریں ایفری ڈی کریں ہر نماز میں کریں آپ لوگ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی والدین کیا خوش ہوں گے وہ دال روٹی کھا کر خوش رہیں گے اگر آپ انہیں نہیں ستاتے ہیں آج سب توبہ کر لیں آپ لوگ جتنے بھی لوگ اپنے والدین کو ستا رہے ہیں ان کو پہچان نہیں پائیں اوف تک نہیں بولنے کو کہا اللہ نے قرآن میں کہا پیارے بچوں کہ اوف بھی نہیں کہنا ہے اپنے والدین کو اوف تیری ہائٹ تھوڑی سی کیا بڑھ گئی والد سے والد پر چڑھنے لگا تو جم جا کر تھوڑا سا سٹرانگ کیا ہو گیا والد پہ ہاتھ اٹھانے لگے بچے آج کالز آتے ہیں مجھے والد ڈرتا ہے دیکھو میرے بچے کو کچھ مد بولو بہت غصہ ہے اس کو کر کے یہ والد کی زبان ایسی ہونی چاہیے میرے بچے کو سمجھاؤ اس کو صحیح راستے پہ لے آؤ آج بول نہیں سکتا باپ ڈرتا ہے بیٹے سے پڑا سا سرزرہ پیار سے سمجھاؤ میرے بچے کو بہت غصہ ہے پہلے دور کے جو والدین تھے چالیس سال کے بھی جو باپ ہوتا تھا اس کو بھی بیوی بچے ہوتے لیکن وہ اپنے ابو سے اتنا ڈرتا تھا پہلے کے لوگ کیا لوگ تھے ماشاءاللہ آج پندرہ سال کا بچہ تھوڑا چھے فک پہ کیا چلا گیا ایکسرسائز کر کے تھوڑے آمز و آمز ٹرائسپس کیا بنا لیا وہ والد پہ ہی حاوی ہو جا رہا ہے زندگی ایسی نہیں جینی ہے ہمیں